ہیلو اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ ٹیک عثمان گائز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہیرو آپ کی اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو گائز سب سے پہلے میں آپ سب سے بہت بہت موضوع چاہتا ہوں کہ جو ہے نا کافی دنوں سے ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی کسی مصروفیات کی وجہ سے تو اب ہم پھر سے آ چکے ہیں اب ریگولر ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اور ہم اپنے اس چینل کو آگے کنٹینیو کریں گے تو گائز بینہ انٹرو لمبا کیے ہم چلیں گے اپنے ویڈیو کی جانب تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے آج ہم جو ہے نا ایک ایپ کے بارے میں جانیں گے ایسی ایپ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ایپ اس میں ہم اپنے مبائل فون کی یعنی اپنی جو ڈیوائس ہے ہماری اس میں کیا کیا چیزیں اریجنل ہیں کیا کیا فیک ہیں ریم رونگ ویسے تو ہم جان سکتے ہیں اب آؤٹ سے اب آؤٹ فون جو ہے نا اس سے لیکن لیکن یہ جو ایپ ہے اس میں ہم آہ جو ہے نا اریجنل ڈیٹیل اس کی لے سکتے ہیں یعنی ڈسپلے ہو گئی آہ جو ہے سینسر ہو گئے اور سی پیو ہو گیا اس طرح کیا ہم کافی چیزیں جو ہے نا یعنی کیا نہیں ہے جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں ہر چیز ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں آہ کیا چیز نہیں ہے جو ہم اس میں نہیں دیکھ سکتے سو گھائیس آہ سوری اگر میں کنفیوز ہو رہا ہوں تو تو دوستو آہ ہم چلیں گے اپنے ایپ میں اور آہ اس کا دکھائیں گے آپ کو انٹرفیس اور آہ سب چیزیں لیکن اس سے پہلے گزارش چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹسکیشن بیل آئیکن کو اول پر سیٹ کر لیں اس سے ہی ہوگا کہ ہم جیسے ہی ایسے کمال کمال کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کو نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم چلتے ہیں اپنی ایپ کی اور تو ہاں ایک بات یہاں پر میں کیلئے کرنا چاہوں گا کہ ہماری پرودان سکرین ریڈر کی جو سیریز ہے اسے ہم نے روک دیا ہے تو جیسے ہی اب ہوگا ہمارا جو ہے نا اس کا اگلا پارٹ یعنی کل سے ہو سکتا ہے آ جائے اور جو ہے نا اس سیریز کو بھی ہم آگے کنٹینیو کریں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں ایپ میں ایپ کو نام ہے ڈیوائیس انفو میں تھوڑا سی سپیچ ریڈ کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھا جائیں چلیے اب ہم چلیں گے اپ میں یہ ہے گائز ہمارا اپ ڈیوائیس انفو تو ایک بات میں آپ سے کلیر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس اپ کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو سکیپ کر سکتے ہیں لوگ نہیں جانتے وہ ویڈیو میں اڈتک بنی رہے بڑی کمال کی آتا ہے میں اس کی کریکٹر سنوا دیتا ہوں دی ای ای سی ای سپیس آئی ای ای او دیوائیس انفو تو یہ آپ کو ایزیلی پلے سٹور سے مل جائے گا آپ اس پلے سٹور سے جا کے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو جلیے ہم چلتے ہیں سب کے اندر یہ ہمارا اپ اپن ہو رہا ہے یہ ہمارا اپ ہمارا اپن ہو چکا ہے اب ہم آگے چلیں گے تو مور اپشن میں کچھ ایدھا ہے یہ ہم آگے دیکھیں اب یہاں پر ہمیں ٹوٹل فورٹین یعنی چودہ ٹیب ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹیب میں سے ہم جس ٹیب کو بھی سیلیکٹ کریں گے وہ اس کی ڈیٹیل ہمیں دے گا تو ویسے ہم چودہ کے چودہ ٹیب میں یعنی چودہ کے چودہ ٹیب تو نہیں سیلیکٹ کر کے دکھائیں گے ہم ڈیس بورڈ یہ آپ کو دکھائیں گے لیکن ٹیب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہمارا پہلا ساڈ ڈیس بورڈ اور دوسرا ساڈ ڈیوائیس سسٹم سی پیو بیٹری نیٹ ورک یہاں سے آپ اپنے مبالفن کنکٹویٹی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں کتنے انچ کی ہے یعنی کہ یعنی ڈسپلے کے بارے میں اور ڈیٹیل آپ جان سکتے ہیں ڈیٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کامرا وغیرہ سب کچھ ہیں سب سے بڑی بات ہے وہ ٹیسٹ کرنے کا ہے ٹیسٹ تو اب یہاں سے آگے ہمارے ڈیس بورڈ کی ڈیٹیل وغیرہ بتائے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری ریم ہے اور یہ بڑے جوٹ بولتے ہیں کمپنی والے یہ آپ نے پورڈ پی کا بتا کے ٹیسٹ میں دے، ٹوانٹیم سکھ ایڈس پھر ٹیسٹ اوکے یہ ہماری ایم بی یوز جو ہی ہے ٹوانٹی سکھ فورڈیٹ یہ بتا رہا ہے ٹوانٹی ایم بی یوز ایلیفن فورڈیون اور یہ ٹیسٹ آگے آپ بے ایم بی بچی ہوئی ہیں سٹوراج کی انٹرنائیت کے جو ٹوانٹی کی ہماری بچی ہے وہ بتا رہا ہے سی پی یو سٹیٹیس اور یہاں اس کے آگے سی پیو بتائے گا 4 0 768 میگا ہرٹس 4 1 768 میگا ہرٹس تو یہ ٹوٹل 7 ہے میرے فیال سے ہم آگے دیکھتے ہیں جلدی سے 4 7 1600 میگا ہرٹس یہ ہماری 4 7 1600 میگا ہرٹس یا آپ کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ کا پروسیسر فاسٹ ہوگا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ٹیسپلی ہے یہ ٹیسپلی ہے اس کے بارے میں انیلایز کر سکتے ہیں اور اب انٹرنال سٹوریڈ بغیرہ بتائے گا یہ بتا رہے تھا اب کچھ یہ بتاتے ہیں یہ ٹیسپلی ہے ٹیسپلی ہے ٹیسپلی ہے تو گائید یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کمپنی والے ہم سے بہت جوڑ بولتے ہیں اب دیکھیں یہ میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 4 gp اور 64 gp کے ساتھ دے رہے ہیں یا نی 4gp رام ہے اور 64 gp آپ کی سٹوریڈ ہے لیکن یہ ہوتی ہے 52 gp ہے تو یہ ہماری ڈیٹیل جو ڈیوائس کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ ہمیں جو ہے نا سب بتاتا ہے اوریڈنال بتاتا ہے ہمیں کمپنی وغیرہ کی چیزیں نہیں بتاتا یہ ہمیں اوریڈنال بتاتا ہے 24% بیٹری اور یہ بیٹری کی ڈیٹیل ہیں اور سنسر ہمارے فورٹین ہے ہمارے جتنے بھی اپ ہمارے مبائل فون میں ڈاؤنلوڈ اور انسٹال ہوئے ہیں یہ ہمیں ساری اپ کی ڈیٹیل بتا رہا ہے 277 اور بس اتنا ہی ہے ٹھیک ہے تو گائز اب میں آپ کو ایکزمپل کے لیے یہاں سے کسی چیز میں لے جاتا ہوں فار ایکزمپل ہم بیٹری میں چلے جاتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹری کی جتنے ڈیٹیل ہے سب کچھ پتائے گا دیں کوی سنور ٹھیک ہے یہ پاور بتا رہا ہے باٹر پاور ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورAm ٹھیکت ٹھیک ٹ��라 ٹھیک ین ڈیتار ٹھیک بیٹری ڈیت۔ ڈیت۔ ہمارے مبائل فون کی جتنی بھی ہمارے مبائل فون کی ڈیٹیل جو جو چیز آپ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں تو اب ہمیں صاحب سے باہر چل جاتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسے آپ کب کب یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ کس ٹائم پر اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا یوز کرنے کا ٹائم جب ہم اسے سب سے یعنی اچھے طریقے سے جس جگہ ہم اسے یوز کرنا چاہیے وہ اس جگہ پر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں جس جگہ پر ہم اگر کوئی سیکنڈری فون لینا چاہ رہے ہیں کس نے یوز کیا ہوا ہے تو وہ پرچیز بیٹھ رہا ہے تو آپ اسے بائی کرتے ہیں تو آپ کو بائی کرنے سے پہلے اس مبائل فون میں اس ایپ کو انسٹول کرنا ہے اور اس کی سب چیزیں دیکھ لینے ہیں اچھے سے باہر کر رہی ہیں یا نہیں تو گائز بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے بڑی شاندار ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ سب ہی لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ